موسیقی ایف آئی آر جس پر یہ بڑا ایکشن لیا گیا کوریشی نے یوگی سرکار کی کنہ شیطان سے کی تھی اتراخن کے پور راجعپال جن کو آئی کوڈ سے بڑا جھٹکا لگا ہے عجید کوریشی اور ہیٹ سپیچ یہ معاملہ تھا جس پر رہا دینے سے انکار کر دیا ہے اور آکاش سکسینہ رامپور میں درج کرائی تھی ایف آئی آر جس پر یہ بڑا ایکشن ہوا ہے چلی رکھ کریں تگری خبر کا پسماندہ مسلموں کو بی جے پی اپنے پالے میں لانے کی لگاتار کوشش کر رہی ہے اور اسی کے چلتے اب نگر نکائے چناؤ سے پہلے سترہ زلوں میں بی جے پی پسماندہ سمیلن کرنے جا رہی ہے وہی مایہ وطین نے بی جے پی کے سمیلن پر سوال کھڑے کرتے ہوئے کہا تھا کہ سپاہ اور بی جے پی ایک ہیں اور صرف مسلم سمودائے کو گمراہ کر کے ووٹ بائنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان سوی مددوں کو لے کر ہمارے سمودائے داتا توکر قدوئی نے آلپ سنکیہ کلیان منطری دانش آزاز سے خاص بات چیت بھی کیے وہ دیکھ لیتے ہیں لگاتار بھاجپا مسلم پسماندہ سماج کی اور بڑھ رہا ہے کام کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار رامپور جیسی سیٹ پر بھی بھاجپا نے اپنے جیت درچ کیا ہمارے ساتھ دانش آزادان ساری جی ہیں منطری ہیں بھاجپا سرکار میں اب پھر ایک بار پسماندہ سماج کی اور کام ہو رہا ہے اور پھر سترہ نگرمیوں میں بیٹھا کونے جا رہی ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا لگتا ہے کہ یہ سماجوادی پارٹی کو چھوڑ کر کیا بھاجپا کے پاس کبھی آ سکتا ہے دیکھئے آج ہمارا مسلم سماج یہ ترقی پسند سماج ہے اور ایک جوٹ ہو کر اتر پردیش کی ترقی میں اپنی صاحب آگیتہ دینے والا سماج ہے اور جس طریقے سے اتر پردیش کی یوگی سرکار نے لگتاڑ مسلم سماج کے لیے پاسماندہ سماج کے لیے لگتاڑ دھراتل پھٹھوز کا کام کیا ہے اس سے ایک وشواس آج مسلم سماج میں یوگی سرکار کے پتی ہے اور اسی وشواس کے بل پہ آپ دیکھئے کہ ہم نے رامپور کے ویدھان سواب چناؤں میں بھی احتیاسی جیت حاصل کر کے یہ پشت سندیش دے دیا کہ آج کا مسلم سماج اب یہ ووٹ بینک بڑھنے کے لیے نہیں ہے یہ ترقی کی طرف آگے بڑھنے کے لیے ہے اب مسلم سماج بکاس میں اپنی صاحب آگیتہ چاہتا ہے اور یہی چیزیں اتر پردیش کی یوگی سرکار شنشت کر رہی ہے اسی لیے رامپور ہو چاہے آزمگا کا جگہ لوگ سرک چناؤ ہو تمام جگہ مسلم سماج نے برچڑ کر بھاجپا کے پرتیاشی کو ووٹ بھی دیا اور جیتانے کا بھی کام کیا تو اب اس پر سندیش ہے کہ مسلم سماج بھی بھاجپا کے ساتھ یوگی آریت ناجی کے ساتھ ترقی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ نگر نگا کے چناؤں نزدیک ہیں اس کے باوجود اب بھاجپا کریلے پر مسلم سمدائے کے لوگوں کی بھاجپا کر گئی ہے تو کیا اس نگر نگا چناؤں میں مسلم سمدائے کے لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے گا میدان مطارا جائے گا ٹیکن نشیر طور پر ہمارے کوئی ساتھی کارگرتہ ہمارے سماج کے لوگ اگر ٹکٹ لینے کے چھک ہیں بہت سارے لوگ اور پارٹی اس پر گمبرتہ سے بچار بھی کر رہی ہے ہم نے لگتار مسلم سماج کو چاہے آرثک شاشکتی کرن ہو سماجیک شاشکتی کرن ہو شاشکتی کرن ہو چاہے راجنیتک شاشکتی کرن ہو ہر دشاں میں آگے بنانے کا کام کیا ہو نکائے چناؤں میں بھی سیش نیتوک اس پر گمبرتہ سے بیچار کرے گا مدرسہ سربے ہوا اب آپ کے طرح سے اعلان کیا گیا ہے کہ اسپورٹ سے مدرسے کے بچوں کو جوڑا جائے گا کیا تیاری ہے اور کیا کس طرح سے پہل کی جائے گی دیکھیں پوری اتر پردیش کے ہر جنپد میں مدرسہ اس طرح پر کھیل کچھ پرتیو گیت آئیں ساتھی اٹھارے کو تاریک کو اٹھارے دسمبر کل سنکھے گادکار دیوز کے دن جو ہے پردیش بھر کے مدرسوں میں سائنس ایگزیبیشن یہ چیزیں ابھی ہم نے یوگی سرکار نے اس کے لیے تمام مدرسوں سے کہا ہے اور اس سکراتمک پہل کی یوگی سرکار کے سکراتمک پہل کی ایک بہت اچھا میسیج ہے اور تمام مدرسوں کے لوگ الگ الگ جنپد سے برچر کے اس میں حصہ لیں گے اور مدرسوں کی ایک نئی اور پردیشیل یہ تصویر آپ کو پورے اتر پردیش میں دیکھنے کو ملے گی ہم بس پس شکروموں مائیواتی ہوں یا پر سمجھ آدھی پارٹی کے نیتہ ہوں لگاتار کہتے ہیں کہ یہ صرف سمجھ کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے جو کارکرم کراتے ہیں چاہے پاسماندہ کے نام پہ ہو چاہے ہو لیکن مسلم بھاجپا پہ پورا بھروسہ نہیں جاتاتا ہے دیکھ ان لوگ کیا جواب دیں گے جو خلال جو اپوسٹ پارٹیز ہیں دیکھیں جواب دینے کی ضرورت بھاجپا کو نہیں ہے یوگی سرکار کو نہیں ہے مسلم سماج نے اپنا جواب رامپور کے ویدان سوا اوچناؤں میں بھاجپا کے پرتیشی کو جیتا کر سپش دے دیا ہے کہ اب مسلم سماج کو یوگی سرکار کے نیتیوں پہ ان کے ترقی کے ایجنڈے پہ پورا بشواس ہے اور اس جواب کو تاوام بیپکشی دل کو خود بخود سمجھ لینا چاہیے تھا لیکن ابھی بھی ان کے بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن اب جنتہ آم جنمانس اور سکھک سماج خاص طور پر مسلم سماج وہ بھاجپا پہ وشواس کرتے ہوئے ترقی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مسلم بچوں کو ترقی کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں لیکن ایک طرف ان کی سکولرشپ بند کر دی گئی ہے مدرسوں کی بچوں دیکھئے ہمارے مدرسہ ایڈکیشن لگتار اپنے بچوں کو نشلک شکشہ دے رہا ہے ہم نے لگتار مدرسوں کے بہتری کے لیے اس کی ترقی کے لیے اور اپنے نوجوان جو مدرسے کے چھاتر ہیں اچھی گرمتہ شکشہ کے لیے لگتار گراؤنڈ لیل پر ٹھوز قدم اٹھا ہے آپ دیکھئے کہ ہم مدرسوں میں بچے آدھونک شکشہ ncrt course science maths computer یہ تمام چیزیں پڑھ رہے ہیں ہم اپنے لگتار مسلم سماج کو آگے بڑھانے کے لیے اچھی سکشہ نشلک سکشہ ان تمام چیزوں پر کام کیا ہے اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے آج مسلم سماج کے بچوں کو سیدھا لاپ مل رہا ہے اور وہ اپنے کریئر میں اپنے سکشہ میں اپنے پڑھائی میں آگے بڑھا ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے دانشتران انسانی انکرینہ ہے کہ جو مسلم سماج ہے وہ لگتار بھاچپک پر بشواس کر رہا ہے یو پی کی سرکار پر بشواس کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پسمندہ سماج میں جو لوگ آتے ہیں وہ بلچل کے حصہ لیتے ہیں اور ابھی نکائے چناؤں میں بھی ان کی ایک بڑی حصہ داری دیکھنے کو ملے گی کیمرپرسن شیفہ ان کے ساتھ تکھر کی دوئی جنتا ٹی وی لکنو اور اس وقتی بڑی خبر صاحب کو اپ ڈیٹ کروا دیتے ہیں اس وقتی بڑی خبر یہ صاحب نے آ رہی ہے یہ خبر آپ تک بتا رہے ہیں یہ بڑی خبر یو پی میں نکائے چناؤں میں روک برقرار ہے یہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ہائی کوٹ کی لکنو بنچ نے اس پر روک لگائی ہوئی ہے اور بیس دسمبر تک عدی سوچنا پر یہ روک لگی ہوئی ہے تو فیلال یہ روک برقرار ہے نکائے چناؤں کی عدی سوچنا پر جو روک لگی ہے وہ ابھی بھی اسی طریقے سے لگی ہوئی ہے او بیسی آرکشن کو لے کر سرکار کو سمیں ہائی کوٹ نے یو پی سرکار کو یہ سمیں دیا ہے تو ہائی کوٹ میں بیس دسمبر کو اگلی سنوائی اس معاملے کو لے کر ہونی ہے تو یو پی میں نکائے چناؤں پر فیلال جو روک ہے وہ یتہا سپس رہے گی ہائی کوٹ کی لکنو بنچ نے اس پر روک لگائی ہے اور بیس دسمبر تک عدی سوچنا پر اسی طریقے سے روک لگی رہے گی یہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں او بیسی آرکشن کو لے کر سرکار کو سمیں دیا گیا ہے اور ہائی کوٹ نے یو پی سرکار کو جو ٹائم دیا ہے اس کے بعد ہی اس پر آگے ڈیسیجن لیا جائے گا اور ہائی کوٹ نے بیس دسمبر کو اس پر اگلی سنوائی ہونی ہے لیکن بیس دسمبر تک جو روک لگی ہے وہ اسی طریقے سے رہے گی بیس دسمبر کو سنوائی ہونی ہے اور وہی کیندری بانی جی اوڈیوگ ایوم کپڑا منتری پیوش گویل نے واراناسی میں تمین لادو سے آئے ٹیکسٹائلز اوڈیوگ سے جڑے اوڈمیوں اور ایکسپرٹس کے ساتھ دلی تمین لادو اور واراناسی کے پترکاروں کو سمبودی تنہوں نے کیا ہے اس دوران کیندری سوچنا ایوم پرسارن راجی منتری ایل مرگن بھی موجود رہے ہیں گنگا ندی میں کروچ پر ہو رہے اس کارکرم کے دوران کروچ بابا وشونات مندر کے سامنے سے گجرا تمہیں کیندری منتری پیش گویل بھاوے کاشی وشونات مندر کولیڈور کو دیکھ کر منتر مگدھوے اور بھارتی سنسکرٹی اور وراثت کی نئی پہچان دینے کے لیے ماننے پردھار منتری کا دھنیواد بھی دیا ہے ہمارا پورا وشوات سے ان کے آشروات سے جو دیش بھر سے آئے وے لوگ ہیں ان کو کاشی کے ٹیکسٹائل کی طاقت کانوبہ ہوگا اور آگے چل کے جو سمبند یہاں بنیں گے ہم نے انٹریکشن بھی رکھا کاشی کی ٹیکسٹائل شکر ہے اور دیش بھر سے آئے وے لوگوں کے بیچ میں بھی انٹریکشن رکھا ہے سمبند جڑیں گے مدرتہ بنے گی ایک دوسرے کی پہچان ہوگی ایک دوسرے کی کاریگری کی سمجھ ہوگی تو اوش کاشی میں بھی اس کا بہت بڑا ویہاپار اور نریات پہ فائدہ ہوگی اور وے رکھا منتری اور سانسد راجنات سنگھ پرانا کلہ کولونی اور صدر بازار کے نوازی اور دکانداروں کو بڑا توفہ دینے کے لیے تیاری میں ہیں صدر ریلوے فارٹک کے نیچے ریلوے انڈر پاس بنانے کی پیر یہ شروع ہو چکی ہے اور اس کے بن جانے سے دونوں شطروں کے بیچ تیہ کی جانے والی لمبی دوری بہت کم ہو جائے گی یا تایات میں لوگوں کو سپلتا اور سگمتا ملے گی اور دکانداروں کا بہاپار بھی اس سے بڑے گا جلتا کہ آگرے پر رکھشا منتری کے پرتی ندھیوں نے ڈی آر ایم ایس کے سپرا سینئر ڈی سی ایم ریکہ شرما اور ساتھی ریلوے کی ٹیم نے صدر ریلوے فارٹک کے نیچے ریلوے انڈر پاس بنانے کیلئے سروے کیا تھا اور اس پر عمل کرتے میں بدبار کو ڈی آر ایم کے پرتی ندھی منڈل نے سروے کیا ہے اور وے گورکپور میں پرشاستنی کا استر پار بڑی خبر یہ سابق نے آئی ہے جہاں پر آپر نگر آیوکت اور آدھی شاسی ابھیانتہ کو شاسن استر سے نیلمبت کیا کے آئے یہ کاربائی آپر نگر آیوکت مرتیون جائے کمار اور آدھی شاسی ابھیانتہ آتول پانڈے کے خلاف شاسن نے کی ہے جس کے پیچھے بجا اپنے پدید آیتو کے نروہم میں شتلتہ برتنا یہ بتایا جا رہا ہے نگر نگم کے کام میں کوئی رچناتمک سیوگ نہ دینا اور انشاسن خیمتہ اس کے پیچھے بتایا جا رہی ہے اور وے کانپور دیہا سے پولیس کسٹڈی میں یوک کی موت کا معاملہ سامنے آیا اس معاملے میں پورے معاملے پر بیرہم پولیس کی پٹائی سے ایک بے گناہ یوک کی موت ہوئی ہے جس طرح سے آروپ لگے ہیں پریوار کے لوگ روتے ہوئے تڑفتے ہوئے وہ رہے لیکن کسی کا دل نہیں پسی جا اور یہ معاملہ چھے دسمبر کا آئے جب دیر شام گھر جاتے سمیں صرافہ ویپاری چندربان کی آگ میں مرچ پاودر ڈال کر دو لاکھ روپے کی لوٹ کی گئی تھی اور پورے معاملے میں اب تک گیارہ پولیس کرمی سسپنٹ کیے جا چکے ہیں اور ساتھ لوگوں کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ اور کئی ایکٹ کے تحت یہ معاملہ درج بھی کیا گیا ہے یہ ایک مریج لائے پولیس دورہ لائے گیا مریج اس کو چاہتی میں درد تھا اور یہ آلٹر سنسوریم تھا پیشنٹ کو جو ہمارے پاس لائے گیا تو یہ اس کی سیتھی اچھی نہیں تھی اس کا اچھار کر کے اس کو ہیلرکلی ریفر کیا گیا لیکن ہیلرکلی ریفر کرنے کے دوران ہی اس کی سیتھی بھیگڑی اور اس کا باقی سی پی آر کے اسی اچھار کے دوران ہی کر یہ حضہ ہے پولیس میں بھی کچھ جو سپاہی یا دروگہ ہیں وہ اپرادک ٹائپ کے ہیں تو وہ جو ہے سرکار کی منصہ نہیں سمجھتے ہیں سرکار کی منصہ اس طرح کی نہیں ہے کسی کو اٹھا کر کے جیل میں یا تھانے میں مار ڈالا جائے یہ تو سرکار کی مانی یوگی جی کے نیتت میں چلے سرکار کی ہر سمبھو یہ پریاس ہے کہ پولیس اور جنتہ کے بیچ میں ایک اچھا سواتپور سمبند ہو لیکن کچھ اپرادک لوگ ہیں اس طرح گھڑنا کرتے ہیں تو ان کو جو ہے چنیت کیا گیا ہے اور ایف آئی آر ان کے خلاب دی گئی ہے اور ایف آئی آر لاج ہوتے ہی ان کو جو ہے کہنام جیل کے پیچھے بھیجا جائے گا اور اس کے بعد وہ سجا اور کانگریس کے راشتری عدیقش راحل گاندی کے نیترتو میں بھارت جوڑو یاترہ جہاسی پہنچی ہے جہاں پر کانگریسی کاری کرتاؤں نے یاترہ کا پرجو اور سواگت کیا اور ریلی نگر کے پرمک چوراہے سے اوٹی ویشام سے دیشور مندی وہ گئی ہیں اور جہاں پر راہل گاندی نے عام سباک کی ہے اور اس دورہ ان کے ساتھ کانگریس کے پردیش میلہ اپادیقش ریتہ اگروباد بھی موجود رہی میں پردیش میلہ کانگریس کمیٹی کی اپادیقش ہوں اور پی سی سی صدس نیتہ اگروال بہت اچھا رہا جو ریزرٹ ہے ہمارا وہ بہت اچھا رہا لوگ باگ جڑے لوگوں کو اس میں جگیاسہ ہوئی اور ہمارے راہولی کے لیے ان کے لیے ایک پریڑنا دائک رہا جتنے لوگ نے آپ کی آترہ ملہبک سامل ہوئے ہیں وہاں پر کم سے کم میرے کی حال سے تو ایک ہزار سے اوپر آدمی شامل تھا اور وہیں بھدوئی سے سپا اور نشات پارٹی کے پور ودھائک باہو بلی وجہ مشر اور ان کے قریبیوں پر لگاتار پولیس پرشاہ سن کاروائی کر رہا ہے آپ کو بتانے گی آگرہ جیل میں بند وجہ مشر پر ہتیاں لوٹ اپرہن بلاتکار اور سمپتی ہڑپنے جیسے 83 مقدمے درج ہیں اور اب تک وجہ مشر کی 70 کروڑ سے دکھ کی سمپتی جبت کی جا چکی ہے آج پرشاہ سن نے پوتر وشنو مشر کی مدیہ پردیش کی 10 کروڑ 20 لاکھ روپے کی زمین کو زپت کیا ہے جس کے اوپر ہتیاں ہتیاں کے پریاس رنگداری مانگنے عوید خنن عوید سراب گینگسٹر گینگریپ جیسے لگبگ سات درجن کے آس پاس جنپد بد ہوئی اور انے جنوں اور اترپردیش سے باہر کئی راجیوں میں ابیوک پندی کرت ہیں اس کے گرود لگاتار سخت کاروائی کی جا رہی ہے اسی کاروائی کے کرم میں اس کے پوتر وشنو مشرہ جو اس کی گینگ کا شکریہ سدج سے ہیں اس کے نام سے اپرات شردی سمپتی سے ریوہ مدیہ پردیش میں ایک جمین کی جانکاری ملی تھی اس جانکاری کے آدھار پر اس کی جانچ کر کے اس جمین کو گینگسٹر کی دھارہ چودہ ایک کے تحت پورک کرنے کے لیے ریپورٹ ڈی ایم مہدے بد ہوئی کو بھیجی گئی تھی اور ڈی ایم مد ہوئی کے دوارہ اس کو کل کرنے کا آدھے اس پارید کیا گیا اور میں ارجہ سرکشن دیوز کے موقع پر ارےڈا نے ایک آرکرم کا آئیوزن کیا ہے جس میں بطور مکھی عتیتی مکھی منتری پوشکر سنگھ دھامی نے شرکت کی میں ارجہ بیواغ نے ارجہ سرکشن کے لیے چلائی گئی مہیم کے انترگت تمام اسکولی چھاتروں نے ارجہ سرکشن کرنے کو لے کر چترکلا کا پردشن کیا ارجہ سرکشن سمان سماروں میں مکھی منتری پوشکر سنگھ دھامی نے اتکرشت کام والے سکولی چھاتروں کو سمانت بھی کیا ہے یہ ارجہ سرکشن دیواز ہم سب کو کہیں نہ کہیں اسمنڈ بھی دلاتا ہے اور ہمیں آگے کے لیے ایک راستہ بھی دکھاتا ہے کہ ہم ارجہ سرکشن کے چھتروں میں کام کریں اور جہاں پر بہت سارے جو ہمارے گیان بگیان کے کاران سے یا نسندھان کے کاران سے اور ہمارے دیش کے اصوشی پردھان منتری مودی جی کی پہل سے تمام چھتروں میں ہم آگے بڑھے ہیں اس چھتر میں بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہیں بیکتیگر جیون میں بھی ہم سبھی لوگوں کو ارجہ سرکشن کے پرتی نشط روپ سے جاگروب ہونا پڑے گا اور جاگروب ہو کر ہم سب آگے بڑھیں گے تو جہاں ارجہ اتپادن ہمارے جیسے راججے میں جس کی آودھارنا میں ہے جہاں ارجہ اتپادن جروری ہے وہیں ارجہ سرکشن بھی جیروری ہے دونوں ہی کام ایک ساتھ ہوں گے تو نشط روپ سے جو بھارت دنیا کا نیتوکتو کرنے والا بھارت ایک بھارت سریشت بھارت کی جو کلپنا ہے اس دسام میں ہم آگے بڑھیں گے اور وہ ہمارا سنکلب ساکار ہوگا اور میں اتراخن کی نوکر شائی ہمیشہ سے سوالوں میں کھڑی نظر آتی ہے ایک بار پھر سے نوکر شائی پر نافر مانی کا ایسا سوال اٹھا ہے کہ ایسے میں پردیش کے کیابنیٹ منتری سبو دنیال کا بیان بھی چرچہ میں آ گیا ادھیکاریوں کی نافر مانی کو لے کر منتری سبو دنیال کا کہنا ہے کہ ادھیکاری گھوڑے کی بھومکہ میں ہوتے ہیں اور لیتا ہوتا ہے گھڑ سوال گھڑ سوال کو پتا ہونا چاہیے کہ گھوڑے کو کہاں لے کر جانا ہے اور وہی رازدانی دھیراد ان کے مین پلٹن بازار اب بھگوہ رنگ میں رگنے کے لیے تیار ہے سمارٹ سیٹی کے طاحت ہو رہے نرماند کاریوں میں بازار کے دکانوں کے باہر بھگوہ رنگ میں سائن بورڈ یہ لگوائے چاہ رہے ہیں جس کو لے کر ویپک شاپتی بھی جتا رہا ہے وہی راجپور روڈ سیٹ سے بیجے پی بدھائے خجان داز کا کہنا ہے کہ یہ بیجے پی کا رنگ نہیں ہے بلکہ بھگوہ رنگ تو اگتے ہوئے سورج کا پرتیق اس کو مانا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ میں پخش کو کیوال راجمیتی کرنی ہے اس لیے اس طرح کے بیان دیتے رہتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو میں کرنا چاہوں گا کہ اسمارٹ سیٹی کا جہاں تک کام ہے جو پلٹن بازار میں کافی چھجے ٹوٹے تھے اتھیکرمنوں کے دوران اور اس کو نرمان کرنے کے لیے اسمارٹ سیٹی نے پانچ کروٹ اوپے دیا ہے وہ چھجے بن رہے ہیں اور باقیدہ کام تبرگتی سے چلنا ہے اس میں جہاں تک کانگریس کا سوال ہے کہ اگر سوال اٹھاتی ہے کہ بی جے بی کا کلر لگایا ہے تو یہ غلط بات ہے اور وہی رازدھانی دیرہ دن میں مین پلٹن بازار اب بھگوہ رنگ میں رنگنے کے لیے تیار ہے سمارٹ سیٹی کے تحت دکانوں کو سجایا گیا ہے سائن بورڈ وہاں پر لگے ہیں اور اس کو لے کر جم کر اب پرتکریہیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور بھلے یہ کہا جا رہا ہوں کہ اکتے سورج کی طرح یہ رنگ ہے لیکن بپکش لگاتا ہے اس پر سوال کھڑے کر رہا ہے روک اگلی خبر کا کر لیتے ہیں اتراخرن ون انسندان کندر نے لالکوا میں دیش کا پہلا پبلک ہیلتھ گارڈن تیار کر دیا ہے سرکشت کیے گئے دو سو چالی سے ادھک ویلوپت پرجاتیوں کی عوشدی پودھے وارٹکا میں جن سواستے کے سے جڑے عوشدی پودھوں کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دی جا رہی ہے اور وہیں اتر پردیش میں ہونے والے نکائے چناؤ کی تیاریوں کو لے کر سرگرمیاں تیج ہیں بی جے پی جا پر جتاؤ کینڈیڈٹس کا ابھی ٹیسک لے رہی ہے تو وہیں سپا اور آر ایل ڈی بھی چناؤی موڈ میں نظر آ رہی ہیں آر ایل ڈی کے پردیش ادیقش راماشش رائے نے جرطہ ٹی وی سے خاص باتچیت بھی کی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اتر پردیش میں سیاسی پارہ دین و دین بڑھتا جا رہا ہے اس وقت ہم سماجوادی پارٹی نہیں بلکہ آر ایل ڈی کے کاریالے میں جیت سے پوری طریقے تمام کارکرتہ اتصا ہی تھے لیکن اب یہ جیت کا اتصا جو ہے استھانی نگر نگاہ چناؤں میں بھی دکھنے والا ہے خاص طور پر پردیش ادیقش یہاں پہ اس وقت موجود ہیں اور تمام لگاتار طریقے سے دورے کر رہے ہیں لیکن ان سے ہی باچت کرنا بہت ضروری ہے کہ گٹھ بندھن کیا گٹھ بندھن کا دھرم استھانی نگر نکاہ میں چناؤں میں بھی نبھایا جائے گا یا اکیلے ہی دمخم دکھائیں گے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پردیش ادھیکش جی آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کیا لگاتار دیکھا جو آرہا ہے استھانی نگر نکاہ چناؤں کو لے کر تیاریاں جو رو پر ہیں تو اس میں آر ایل ڈی کو کتنی مجبوط ہے کیا ہے آر ایل ڈی کے رڑنیتی دیکھئے آر ایل ڈی کے کارکرتہ اتصاہیت ہیں استھانی نکاہ چناؤں لڑنے کے لیے بڑی سنکھیا میں آویدھن پتر پرابت ہو رہے ہیں پردیش کاریالے میں بھی اور بیبین جلوں میں بھی جو ہمارے جلادہ بنے ہیں ان کے پاس بھی چناؤں لڑنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اس پر ہم لوگوں نے کل ایک میٹنگ لیا تھا ہمارے دل کی پوری منصہ ہے اور ہم لوگوں نے تیبھی کیا ہے کہ استھانی نکاہ چناؤں جس طرح سے بیدھان سوا چناؤں مل کے لڑا گیا ہے استھانی نکاہ چناؤں بھی مل کے لڑیں گے اور آپس میں شحمتی بنا کے لڑیں گے لیکن اس سے پہلے بھی میں نے باچت کیا تھا آپ کا لیکن لگتا ہے کہ من ہے کہ اکیلے لڑا جائے تمام آپ کے کارکرتہ بھی یہ الگ الگ خسر پسر کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا تو من ہے اکیلے لگے سیرس نکترہ کیا کہے گا یہ سب سے بڑا سوال اٹکا ہوا ہے نئے استھانی کارکرتہوں کی من میں چاہت رہتی ہے کہ وارڈوں میں چھوٹے چھوٹے قسموں میں لڑنے کا اثر بھی لے لیکن یہ چاہت کہاں پہ پروانچل میں ہے پسچم میں ہے پوری پردیش میں ہے پوری پردیش میں لوگوں کی چاہت ہے ہم پچھلے چناؤں میں بھی جوانپور میں ہمارے وہاں کی اکائی نے اکیلے لڑکر کے دو ٹاؤن ایریہ جیتا تھا تو جہاں جہاں ہمارے پہلے سے ہی آدھار ہے اور چودھری چرنشنگ کی نیتیاں کشان ہی تیشی رہی ہیں آدھار تو آپ کو مانا جاتا ہے کہ پسچم میں زیادہ ہے پوروانچل والے کہتے ہیں کہ ہم کو تو دو موہے آگ سے دیکھتے ہیں ہم کو مانتے ہی نہیں ہے پسچی مالوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے آپ کو نہیں لگتا آپ تو پوروانچل کے سرم آنے جاتے ہیں پوروانچل میں ہم لگتار دمخم رکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پوروانچل میں آر ایلڈی کے پرکش میں وہ ووٹ کر پائیں گے آپ نہیں آر ایلڈی کا پربھاو پوروانچل میں بھی بڑھ رہا ہے کہاں بڑھ رہا ہے اب یہ ہمارے رجنی کانت مسرا جی دیو گورا کورچے ہیں ان کے لڑنے کے لیے ابھی ہمارے وہاں تو فیلال اس بولٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی لیکن تمام خبروں کے لیے آپ بن رہیے جنرسہ ٹی وی کے ساتھ نمسکار موسیقی